ہلو اپری وان تو آپ سبی کی کہنے پر میں یہ ڈریس دکھا رہی ہوں اور یہ ڈریس ہے بھابی کا جو کہ ہم لوگ نے ان کو دلایا ہے تو بس ویڈیو یہیں سے شروع کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے بھابی نے جو ڈریس پسند کی تھی وہ یہ ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور بھابی کے اوپر تو اور بھی زیادہ گذب لگ رہی ہے تو بس اس کا کلر کمبینیشن بھی دیکھ لیجئے اور بہت زیادہ گھیر ہے اس ڈریس میں اور تو ہم لوگ یہاں پہ یہ کچھ کام کروایا تھا ہم نے اس کے اندر جو کی اس کی سلیپس وغیرہ لگوائی تھی اور ساتھ ہی میں اس کا جو بیک تھا نا اس کو ہم نے پورا کور کروایا تھا جو کی بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس لیے ہم لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اور اس کو ہم نے ارٹر ہونے کے لیے دیا تھا جو فٹنگ وغیرہ ہے بھابی کے سائج کی تو وہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اس لیے ہم لوگ کو دوسرے دن ملا ہے یہ تو بس ابھی میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ اس نے صحیح سے کیا ہے یا نہیں اور اس کا دوپٹا بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے اچھا خاصا دوپٹا ملا ہے بسے جب ہم لوگ شاپ پر جاتے ہیں تو صرف ڈریس دکھائی جاتی ہے نہ اس کی پجام ہی دکھائی جاتی ہے نہ ہی اس کا دوپٹا دکھایا جاتا ہے تو صرف جو گاؤن ہوتا ہے صرف وہی دکھایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں لیگنگ نہیں آئی ہے اس کے ساتھ میں صرف دوپٹا ہی دیا ہے انہوں نے اور یہ ڈریس ہے گاؤن اور ابھی بھاوی بھی آگئی ہیں پوچھ نہیں تھی بتانا کیسا کیا ہے بھا جی تو بس میں ان کو یہ بتا رہی تھی کہ دیکھو اس طرح سے اس نے پیک کر دیا ہے تو صحیح لگ رہا ہے مطلب ایسے کھولا کھولا تھا نا تو اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ اور سلیفز بھی اس نے جو ہے کہ 3-4 سلیفز لگوالی تھی ہم لوگوں نے تو وہ بھی صحیح لگ رہی ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگوں نے بول رہے تھے کہ یہاں پہ کپڑا لگایا ہے نیٹ لیکن اس کے اندر انہوں نے کپڑا لگایا ہے پھر اس کے اوپر سے نیٹ لگائی تو وہ اچھی لگ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھ لیتے بھاوی کو کتنی پیاری لگ رہی ہے نا یہ ڈریس تو دوپٹہ بھی میں لگا کر کے دکھا دی رہی ہوں کہ دوپٹہ بھی اس کا اچھا خاصہ سا آیا بس اس کے اوپر اگر ابھی آپ نیولی برائیڈ ہو تو اس کے اوپر لیس وغیرہ لگا لینا تو اور بھی زیادہ بہتر لگی گا یہ کیونکہ دوپٹے جو نیٹ کے ہوتے ہیں وہ بہت سیمپل سے آتے ہیں اور اگر آپ کو اور بھی بڑا دوپٹہ چاہیے اگر صرف اگر آپ پہ رکھنے کے لیے صرف پہ رکھنے کے لیے تو آپ الگ سے لے لینا تو پھر اس طریقے سے ہو جائے گا ورنہ تو یہ دوپٹہ بہت لمبا چھوڑا سا ہے تو اچھے سے بن جائے گا لیکن اس میں بس لیس لگوانی پڑے گی کیونکہ گاؤن تھوڑی سی ہیوی لگ رہی ہو دوپٹہ ایک دم سے سیمپل تھا اور تو بس اس لیے تھوڑا سا لیکن بھابی ابھی رکی نہیں رہی ہے اور شام کے ساڑھے چار بچ رہے آئی تھی ہم لوگ وہاں سے آج چکے ہیں گھوم کے اور بس ابھی بھابی کا نکلنا ہی ہو رہا ہے تو بھابی تو میں بول رہی ہوں چار در وغیرہ رکھ لیا ہے موائل وغیرہ رکھ لیا ہے یا نہیں تو وہ ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے رکھ لیا ہے کوئی بھی چیز نہیں بھولی ہوں تو پھر میں بھی بول رہی ہوں کہ ہاں کا کچھ رہ بھی جائے گا تو پھر نیکس ٹائم دے ہم لوگ آئیں گے کبھی بھی تو میں لے آؤں گی ویسے تو کھر کوئی بھی چیز نہیں بھولنی تھی چلو بھئی آپ جا رہی ہیں بھابی مامو کے بھی تیاری ہو چکی ہے برکل ٹھیک ہے اللہ حافظ کبھا آپ کبھا ہو گے میں کیمرہ نے مجھ سے لے لیا تھا مووائل تو میں نے پھر انہوں نے لے لیا تھا تو بھولنے لگے لاؤں میں شوٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا تو بس یہاں پہ ہم دونوں نرد بھابی کا ملاب ہو رہا ہے گلے مل رہے ہیں ہم دونوں اور بس ابھی یہاں پہ مامو کچھ باتیں کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اچھا لگا میں مامو سے پوچھئی تھی مامو کیسا لگا ہمارے گھر آ کے اور سب کچھ اچھے سے رہا یا نہیں تو مامو کرن ہاں بہت اچھے سے رہا سب کچھ بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے اور نیکس ٹائم بھاب کو دیکھو کب آتے ہیں کب نہیں کیونکہ بہت ہی کم سے ایسا ہو پاتا ہے نا کہ گھر میں سب لوگ آئے ہیں اور ایسا کوئی پروگرام بھی نہیں ہو رہا ہے گھر میں تو آنا ہو اور بس اسی لئے اور یہاں پہ ابھی میں چھوڑنے جا رہی ہوں نیچے تک تو بھابی پہلے پاپا سے ملیں گے اس کے بعد ہی وہاں سے نکل جائیں گے ان کے والے روم سے ہوتے ہوئے تو بس میں وہیں سائٹ لے کر کے جا رہی ہوں ان کو اچھوڑا ہے ان کے والے رہے سائٹ لے کریں ان کے والے رہے سالوں ان کے والے رہے سالوں آپ کی زمانہ پہلا ہوں ان کے والے رہے ہیں ہاں ہم لوگ جانے ہیں اپنے گھر ڈگگی میں رکھ رہے ہیں سامان اور بابی بھائی بول رہے ہیں کہ آپ دو مانا جنوری میں تو اپن گاؤں وغیرہ گھومنے کے لئے چلیں گے تو بس وہی ساری باتیں چل رہے تھے یہاں پہ اور بس وہی پوچھتے کہ اب کب آؤ گے اور ہم لوگ پوچھتے کہ اب کب آؤ گے تو بس یہ ہی ہو رہا تھا اور یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ چل رہا ہے ملاب اور یہ دیکھا چل رہا ہے ملوانا ٹھیک 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 مجھے چھوڑی ہم محبت نے یہ ہے یہ پاس بنیر ہے طرح میں جان experient realistic میں صرف یہ کبھی جانệnےously ہونے منی کر رہا ہوں ماں یہاں mina عندما کے ہزبین بھی مامو کے ساتھ پہ اتنے اچھے کلوز فرینڈ ہو گیا ہے نا تو مطلب اتنے اچھی بانڈنگ ہم لوگوں کے ایسے لگتا ہی نہیں کہ ہم مامو بھانجے ہیں یا کوئی بھی ہیں یہ بھی ابھی نئے ہی جڑے ہیں ہمارے پریوار سے جب لوگڈاؤن تھا تو اس ٹائم پہ سبھی لوگ ساتھ میں تھے تو مطلب اتنے اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے نا تو مامو بس یہی سمجھا رہے تھے یہاں پہ اگر کوئی بھی کسی بھی چیز کا اگر بات کا برا لگا ہو میری یا تمہاری یا کسی کسی کا بھی تو بس اس چیز کو وہیں پہ کلیر کر لینا چاہیے کہ تمہیں کیا برا لگا لے کہ منموٹاب نہیں ہونا چاہیے ایسے دوریاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں اور دوریاں نہیں ہونے چاہیے جیسے ہم ابھی ہیں ویسے ہی ہم آگے بھی رہیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے ایسی فیملی کے ساتھ ہمیں بھی ہے اگر تمہیں کسی بھی چیز کا کوئی سی بھی بات کا اگر برا لگا ہے تو وہیں پہ کلیر اگر کر لیا جائے تو یہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے ایسے گھر میں منموٹاب نہیں ہوتے ہیں دوریاں نہیں ہوتی ہیں اور رشتے جو ہیں بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو بس یہی بات مامو یہاں پہ سمجھا رہے تھے اور ابھی بس جا چکے ہیں اپنے گھر کے لیے مورینا کے لیے مامو کو گولر میں چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد میں سب لوگ چلے جائیں گے گھر مورینا تو ابھی نیکس ٹی ہو گیا ہے مارننگ ٹائم ہے اور یہاں پہ دودھ گرم ہو رہا ہے اور ساتھ میں پاپا جے کے لیے دلیا بنا رہی ہوں مونگ دل والا تو گھر بہت زیادہ خالی خالی سے ہو گیا ہے بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے اکیلے اور گھر میں جب کوئی گیسٹ آتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بیٹنا اٹھنا باتی کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ختم ہو گئی تھی تو بس آج پھر سے آ گئی ہے صبح ہی صبح تو یہ ہے بھنڈی اور یہ مطر یہ دھنیا پتی اور یہ مرچ سملا مرچ یہ دھو رہی یہ ہے کٹھل یہ گاجر یہ ہے سیم اور یہ ہے آلو اور یہ ہے ادرک اور یہ نکلی ایک اور چھوٹی سی لوکی تو ابھی میں رکھ دیتی ان کو فٹا فٹ سے فریج میں اور آپ روک دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارا فریج تھوڑا سا خالی تو نہیں ہوا ہے ٹاماتر بھرے ہوئے ہیں بہت سارے تو چلی ابھی فٹا فٹ سبجیاں رکھ دیتے ہیں پھر آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بھائی سبجیاں رکھ دیتی ہیں تو اب میں بنا رہی ہوں یہاں پر بریکفاسٹ اور میں بنا رہے جاری تھی یہاں پر انڈا بریڈ تو انہوں نے بولا چلو آج میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کیونکہ ہمیشہ تم ہی بناتی ہو لیکن تو اس لیے آج یہ بریکفاسٹ بنا رہے ہیں میرے لیے تو باقی ساری پرپریشن تو میں نے ان کو کر کے دے دیتی جیسے کہ یہ ایگ بنانا تھا ان کو مطلب اوملیٹ بنانی تھی تو اس کے لیے میں نے سارا کاٹ پیٹ کر کے دے دیا تھا ان کو اور بس ابھی یہ بنا رہے ہیں تو ہمارا بریکفاسٹ ہو چکا ہے انڈا بریڈ ہم نے کھا لیا ہے اور ابھی میں لگا رہی ہوں یہاں کی جھاڑو جو کہ یہ سوفے کے نیچے کافی زیادہ کچڑا ہو جاتا ہے صرف مٹی مٹی سی ہو جاتی ہے تو اس کو ہی میں ساف کر رہی ہوں کیونکہ آنڈی جائے آگے آگے سے لے کر کے جاتی ہیں کچڑا بغیرہ اندر سے نہیں لیتی ہیں تو جیسے کبھی سنڈے بغیرہ ہوتا ہے تو ہفتے میں ایک آدوار میں نیچے سے اس کو ساف کر دیتی ہوں تو پھر آنڈی اچھے سے ساف کر لیتی ہیں مطلب آگے آگے سے ساف کر لیتی ہیں لیکن اندر سے جو ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے وہ مجھے ہی کرنی پڑتی ہے تو اس لیے پھر میں ہی کر رہی ہوں اور مٹی پتا نہیں کہاں سے آ جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں یاد آئے اتنی مٹی آتی ہے چوکہ ڈیلی کلیننگ کرتی رہتی ہوں میں پھر بھی لیکن ابھی صوفی کے نیچے تو میں نے ایک آدھ ہفتے میں ہی اس کو کچڑے کو اور صوفی کے نیچے سے تو میں نے مٹی ہٹا لی ہے لیکن ابھی یہ بیٹھ کے نیچے کی باری آجاتی ہے تو بس اس کو بھی نکال کر میں ایک دم سے ساف کر دیتی ہوں اور یہ تو ہمیشہ ایک دم پوری طرح سے پیک ہے لیکن پھر بھی پتا نہیں اس میں سے کچڑا کہاں سے گھس جاتا ہے اس کے اندر اور چاروں طرف سے ایک دم پیکے بلکل بھی جگہ نہیں ہے اس میں کی کوئی بھی چیز جا سکتی ہے اندر اور پھر بھی مجھے یہ ایک آدھ ہفتے میں ساف کرنا ہی پڑتا ہے تو بس یہ ساف سافائی میں نے کر دیا اس کے بعد میں میں آگئی ہوں کچن میں کھانا بنانے کے لیے اور آج میں بنا رہی ہوں پنیر کی سبجی مٹر پنیر تو بس سے دیکھ لیجئے میں کس طرح سے بنا رہی ہوں اور ویسے پنیر کی رسیپی مٹر پنیر کی رسیپی میں آپ لوگوں کو پہلے بھی دے چکی ہوں تو سبجیاں اتنی ساری آج چکی ہیں اور پنیر جو ہے کہ رات میں ہی انہوں نے لاکر کے رکھ دیا تھا کہ صبح مٹر پنیر بنانا تو پھر پاپا مطلب لے آئی تھے سبجیاں تو پھر میں نے پنیر خراب ہو جائے گا تو اس لیے پہلے مٹر پنیر بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں باقی ہری سبجیاں بنا لیں گے تو بس اسی لیے میں آج پنیر بنا رہی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے آئل ڈالا اس کے بعد میں میں جیرہ ڈال دیا تھا اور جیرے کے بعد میں میں نے پیاز لیسن اور ادھرک کو فرائی کر رہے ہوں اس کا مسالہ بنانے کے لیے اور اس طرح سے اگر مسالہ بناتے ہیں تو بہت ہی کریمی سا ٹیسٹ آتا ہے پنیر کی سبجی میں بہت اچھا لگتا ہے مسالہ اس کا اور یہاں پہ دیکھو بس ہلکا سہی اس کو مطلب ہلکا سہی اس کو مطلب بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں یہ ٹیسٹ آتا ہے میں نے 3 بڑے سائج کے اور ٹیسٹ آتا ہے اس کی گریبی بہت اچھی بنتی ہے اور اگر ٹیسٹ آتا ہے آپ کے بعد اس میں دہی بھی اٹھ کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ ٹیسٹ آتا ہے میں نے ٹیسٹ آتا ہے اس کو تھوڑے سے دیکھ لیے کرنے کے لیے رکھ دوں گا اسی میں ہی مسائلے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نمک ایڈ کر دیا لیکن تھوڑا سا اسکپ ہو گیا تو اس لیے آپ کو دکھائی نہیں دے گا تو نمک اور ہلدی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا آئل دیا بلکل تھوڑا سا کیونکہ باکی آئل تو ہم لوگوں نے اس میں بھی ڈارا تھا مسائلہ بنانے کے لیے تو اس لیے یہاں پہ کچھ کھڑے مسائلے لیے لان چھوٹی لائچی کالی میز دال چینی دیز پتہ یہ ہی مسائلے میں لیے ہی کلر بہت بہت اچھا آتا ہے پھنیر کی سبجی میں پہلے لان میر سبج آئیٹ کر دیا اس کے بیاز لہسن ادرک و ٹاماتر کا فیست بنایا اس میں ایٹ کر دیا ہے تو بس اس طرح سے ہماری مطر پھنیر کی گری بہت اچھی سے بن جاتی اور اس گاڑا سا بنیر بنتا ہے اور اب اس مسالی کو اچھے سے بنیر دیں گے بہت ٹائم تک تک جو بھی آئل ہے وہ اس کے سر فیس پہ جائے جار میں تھوڑا سا مسالہ لگا رہ گیا تو میں اس کو پاہ ڈال ڈال گئی اس میں ڈال دی رہی بھی مسالہ بیس نہیں دھنیا پاؤڑا ڈال دیا اس میں اس مسالے کو بنیر دیں گے باقی مسالے میں پیاس رموٹر وغیر فرائی ہوتے ٹائم بھی ڈال دی تھے مسالے کو بیج بیج میں چلاتے بھی رہیں کیونکہ چپکنے بھی ڈر رہتا ہے اس لئے میں بیج بیج چلاتے بھی فیل سی جاتی ہے اس لئے میں رکھ بھی دیتی ہوں اس کی جگہ پر اس لئے میں جو ڈپ بگر نے نکال دی وہ میں یہاں پر سیٹ کر دیا ہے اور ساتھی میں آٹا بھی گوند لیتی ہوں تو روٹیاں بھی بن جائیں گے اور یہاں پر مسالہ بھی بن جائیں گے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور یہاں پر دیکھ لیجئے مسالہ بن گیا تو اس کے بعد میں اس مطر آٹ کر دی دیں تاکہ مطر بھی اچھے سی کر جائیں گے تھوڑا ٹائم تک اور مطر ابھی اچھے سی گل چکے ہیں ان کو کافی ٹائم ہو چکا ہے تو پھر پھر پھری کچھا پھر پھر ھلائٹ کر کچھا سکت گئ پھر پھر پانی ایڈ کر دیتی ہوں تھوڑا سا اور اس کو بس تھوڑی سی دیر کے لیے ایسے ہی پکنے دوں گی تاکہ جو پانیر ہے مٹا ریسل مسائلہ اچھے سے لگ جائیں اور اس کو زیادہ میں پتلا نہیں کروں گی میڈیم ہی کروں گی جب ہماری یہ پانیر کی سبجی بن جائے گی اس کے بعد میں ہم کسوری مہتی اس میں ایڈ کر دیں گا تھوڑا سا گرم مسائلہ اور اوپر تھی اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا کا میٹھا سپن تو آپ اس میں ملائی فریس ملائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں بھی کروں گی لازٹ میں تو کیسے لگا میرا آج کا ویڈیو اور یہ پانیر مٹا پانیر کی ریسل پی تو مجھے کومنٹ کر کے سبب بتائیں گے مجھتے ہیں پھر سے ایک نئے بلک کے ساتھ میں تک تک کے لیے اللہ حافظ